بنایا ہے نہیں میں ڈرتا نہیں ان سے اللہ جو کرنا ہے کریں گا نہیں تحت الاسباب جو کوشش کر سکتے کردو پہلے مار دو پھر دیکھا جائیں گا اللہ نے جو فیصلہ کیا کٹیں گے نہیں کٹیں گے نقصان ہوں گا سمجھ رہا فوق الاسباب ڈرنا ایسا ڈر جو اللہ سے ہونا چاہیے ایسی محبت جو اللہ سے ہونے چاہیے جیسے بہت سے ہوتے ہیں جو عاشقی کی چکر میں جاتے ہیں ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت اللہ سے ہونا چاہیے کہ اگر سامنے والا نہ ملے تو تو بھی مت زندہ رہے میں بھی نہیں دونوں مر جاتے ہیں اطلاع اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں گویا وہ ایسی محبت انہوں نے اللہ کی علاوہ غرہ لحظر کر لی جیسی محبت کسی ہونا چاہیئے تھا اللہ سے سمجھ رہے ہیں اپنی زندگی وہ ختم کر لے رہے ہیں اپنی جانیں لے رہے ہیں دوسروں کی جانیں لے رہے ہیں یہ ہوا وہ معنی ہو سکتی تو وہ کام جو خالی صلی اللہ کے لیے محبت نفرت دینا لینا خالی صلی اللہ کے لیے ڈر وہ کسی اور کے لیے کریں وہ بھی شرک ہے اسی طرح دسوہ پوائنٹ چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا یا لٹکانا یا اور کوئی شکلیں مختلف اور بھی ڈیزائنز بنانا اس نیت سے کہ یہ حفاظت کریں گے یہ بھی شرک ہے بچے کو لگا دیا یہاں پیر پہ سینے پہ صلیب بناتے ہیں اللہ رحم کرے اللہ رب العزت نے عیسائیت کی کمر توڑ کے رکھ دی خوران میں لیکن مصرم اپنے بچے کے سینے پہ صلیب بناتا ہے چھوٹے بچے کو میں دیں کئی لوگوں کو عورتوں کو یہاں ایک ٹیکہ لگاتے ہیں پہلے کاجل لے کے پھر ایک رائٹ یہاں مارتے ہیں ایک پلس یہاں مناتے ہیں یا پھر کچھ لوگوں تھوڑا علم نہیں وہ صلیب بناتے ہیں تو پیر پہ بناتے ہیں پیر کے تلوے پہ بناتے ہیں صلیب گوئے عیسیٰ علیہ السلام تمہارے حفاظت کریں نعوذ باللہ کیا عقیدہ یہ ہے اس عقیدے مر جاتے تو کیا ہوں گا اس والدہ نہیں بچہ تو انشاءاللہ جب تک بالیغ نہیں ہوتا بج گیا ماں باپ کا کیا ہوں گا خود کو ٹیکہ لگا رہے نظر نہ لگے بچے کو صلیب بنا رہے ہیں اسی طرح نشانات مختلف اور بھی ہوتے ہیں مختلف لوگ الگ الگ نشانات بھی لگاتے بہر یہ تمام چیزیں کیا ہیں شرک یاد رکھیں اسی طرح گیاروہ پوائنٹ جو ہے صورت یا چان یا ستارے ان کے اندر ان کے آنے اور جانے میں تاثیرات ہے سمجھنا تاثیر سمجھتے ہیں تاثیر ہے یہ سمجھنا اور کام ہونے یا نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ بھی شرک جیسے کہ آج جو ہے اتوار ہے اتوار کے دن تھوڑا ٹھیک رہتا پیر کا دن بہت اچھا رہتا منگل کا دن بھد بھدہ رہتا بودھ کا دن تو اور خطرناک ہے اس لئے کہ آپ سمجھ بیمار ہو تو بودھ کا دن تو ہونے نہیں بودھ تو خطرناک ہے اس کے بعد جمعہ دن بہت اچھا ہے جمعہ آ رہا ہے جمعہ کے دن سب سے اچھا ہے ہفتہ کے دن بہت خطرناک ہے ڈیفائن کیے نام نہیں تو گویا سورج اور چاند اور ستاروں میں تاثیر ہی تو ہے سورج جب ایک دن نکلتا ہے تو برائی لاتا ہے دوسرے دن اچھا ہی لاتا ہے ستاروں میں ستاروں کا کام سورج کا ٹھیک ہے ستاروں ہاں ستارے ہیں منگل برائی لاتا ہے آج تو منگل ہی نکال دیا منگل شنی تو ایسا پیچھے لگتا ہے کہ بڑے بڑے معبودوں کو بھیلا دیتا ہے جو لوگ جانتے ہیں شنی کا ایسا ان کا دیوتا ہے ایک مذہب میں جو بڑے بڑے دیوتاوں کے پیچھے لگیا تو ان کو برباد کر دیتا ہو اتنا ڈنجرس ہے تو مسلمان تو زیادہ خواب زیادہ ہونا چاہیے نا سمجھیں ہم نے تو معبود دنیا کو بنا رکھا ہے نا اپنے ہر چیزوں کو دیکھیں آپ یہی تو ہے سورج اور ستاروں میں اور سیاروں کی آنے اور جانے میں تاثیر سمجھنا نہیں آج کوئی کام کرے منگل کے دن سیکسسفل نہیں ہوتا جمعہ کے دن کرنا اچھی بات ہے کوئی ضروری نہیں ہے ضروری نہیں کوئی نہیں ہم یا خیدے کو نہیں مانتے ماشاء اللہ بڑی بات ہے آپ یا خیدے کو نہیں مانتے آپ کے گھر میں کوئی شادی بتا سکتے ہیں منگلی ہفتے کو نہیں وہ نہیں کرتے جمعہ رہتا ہے مسئلہ وہی تو ہے کہیں نہ کہیں آکے پھر معاملہ اٹھک رہا ہے وہی تو مسئلہ آخی دیکھ نہیں شادی ہونا تو ہمارے گھر میں اثر کے بعد ہی ہونا مغرب ہو گئی تلاق ہو جاتی بھی دو چار مہنے سورج ڈوب گیا مطلب زندگی کے سورج بھی ڈوب جاتا ہوں سورج کے ڈوبنے سے نہوں سے تلاق ہو سکتی ہے رشتے میں یہی تو ہے تاثیر یہ تو میں بتانا چاہا رہا ہوں آج کوئی کام مت کو رات میں بڑے تم پیلن ہے آج اماوس کی رات ہے اماوس آج چاند غائب ہوں گا پورا ہے نا اور تم پیلن ہے اور پیلن پر اور ظلم ہو سکتا ہے اگر تم پائل ہو تو پائل ہو گئے تو پھر تو پائل کیا ہے بچے پیتا دو طریقے سے ہوتے ماں کے پیٹ میں اس کے علاوہ کوئی پوزیشن ہو تو پھر ان کو سیزرین کر کے نکالنا پڑتا ہے ایک پوزیشن ہوتی کہ سر پہلے باہر آتا ہے دوسرہ ہوتا پیر پہلے باہر آتا ہے جنرل ہی پچے سر سے پیدا ہوتے ہیں خاصت ہوتے ہیں بچے پیر سے ہوتے ہیں اور جو بچے آرے ہو جاتے ہیں چاہے پیٹ کی طرف سے پیٹ کی طرف سے ان کو سیزرین کرنا پڑتا ہے پیدا نہیں ہو سکتے نورمالی تو ان کو پیٹ سے نکالنا پڑتا ہے پیر سے پیدا ہوئے تھے اس پر تم پیلن ہے اور آج اماؤس کی رات ہے اسی طرح ایک اور آج پور نیمہ ہے بیٹاچ پورا چاند ہے تو میرے چاند کو چاند دو چاند ایک ساتھ نہیں ہو سکتے باہر اپوزیشن ہو جائیں گا تو میرا بیٹاچ باہر نہیں جائیں گا کیوں تو آج پور نیمہ ہے پورا چاند ہے اس سے فلاں ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے فلاں ہو سکتا ہے خاندان پسر پڑ سکتا ہے نستو پسر پڑ سکتا ہے تقدیر پسر پڑ سکتا ہے اچھا اور بری پاسر پڑ سکتا ہے تم بیمان ہو سکتے ہو تم کو نظر لگ سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے سمجھ رہا بات کہاں گئے تھے تم کو پیتے دیکھو اماما سو گئے تو یہ تو ہونا ہی چاہتا ہے پورنی مانگ دن یہ کام کی تو یہ ہونا ہے شادی تمہاری منگل کوئی تو تمہارے بعد اچھا ہوئی کیسا سکتا ہے شانی تو تمہارے بچھے لگاؤ ایسے لگاؤ ایسے لگاؤ کونسا محنت ہے کہ اب دسمبر میں رکھ لیں گے سب ہوتا ہے ایک آر بچھے لگاؤ یہ شادی نہیں ہو سکتی تو وہ ایڈ یاد آتا بارات ہوگا سواگت تو نہیں کرنا ہے بارات ہوگا سواگت نہیں کرنا ہے یہ کیا کرنا ہے جنتری لائی جائے پہلے پر وہ جنتری رہا تھا پرانا کیلنڈر پتہ نہیں کیا کیا باری بار لگا اب نکالو کہ وہ وقت کہیں ستارے اس بروج میں تو نہیں اس کو اقرب اقرب کہنا تھا سکورپین بچھو کہیں ستارے اس بروج میں تو داخل نہیں اس تاریخ میں تو اقرب پچھے لگ جاتا پھر اقرب بچھو پچھے لگ جاتا لہٰذا ہم نہیں کر سکتے یہ سب گریک میتھولوجی ہے سکورپین کینگ مل کے پکچر بھی ہے سکورپین کے اوپر وہ ستارہ ایک خطرناک ستارہ ہے وہ کس کی پچھے لگ جاتا ہے جیسا ہندو میتھولوجی میں شنی لگتا ہے وہاں وہ اقرب لگتا ہے سکورپین پچھے لگ جاتا ہے کسی بھی کام کی دیوتا بھی ہے لیکن خطرناک دیوتا ہو دیوتاوں کی بھی ہوا نکال دیتا ہو اتنا خطرناک مطلب سکورپین جو ان کے گوڈز ہیں جو گریک میتھولوجی ہے ان کو بھی تکلیف دیتا ہے اتنا خطرناک دیوتا ہے مطلب معبود ہے ان کا بودھ ہے ان کا تو وہ مسلمانوں کو بھی ٹچ کر سکتا لائفز کو لہذا اولاد میں ٹھیک فلاں تم کرنے جا رہے ہو یہ اس دن ہونا چاہیے اگر سیزیریان کرنا ہے بچے کی پیداج نارمل نہیں ہو رہی تو اس دن کراو یہ دن محنوس ہوتا اس دن مت کراو اس گھڑی کراو اس گھڑی مت کراو شادی کرنا ہے تو ڈیٹ یہ تیہ کرو اس گھڑی تیہ کرو یہ گھڑی تمہارے لیے اچھا ہے نام ایسا رکھو جس کے عبجد عبجد سمجھتے نا علیف کا ہوتا ہزار بے کا ہوتا عبجد ایک سسٹم ہوتا علیف بات آسا کو عربی میں یہ غلط عمل ہے لیکن لوگ کرتے ہیں اس کو نمبرنگ کرتے ہیں اس کو پلس کرتے ہیں اس کا بولتے ہیں ریزلٹ آرڈ آنا آرڈ سمجھتے نا تاک آنا جفت نہیں آنا آرڈ نمبر ایک تیرہ تو بہت اچھا ہے گاڑی کا نمبر لو تو کیسا لو ایسا لو کہ سارے نمبر مل جائے تو اچھا ہونا نمبر دو ایک تین سات تو سب ملا کے آرڈ آنا پھر دو اور ایک تین ہوا پھر تین دو ایک تین سات دو اور ایک تین اور تین چھ اور سات چھ اور سات کتنا ہو رہا ہاں تیرہ تیرہ اچھا ہے آرڈ نمبر ہے بہت اچھا نمبر ہے اگر اس کا پوزیٹیو آتا ہے ایکسیڈنٹ جلدی ہوتے نیگٹیو آتا ہے تو بہت ایکسیڈنٹ کم ہوتے وارے وار ہے نا تو یہی سورج اور ستارے اور سیاروں میں تاثیر سمجھنا کہ ان کے آنے جانے سے اچھا یا برا ہوتا ہے یہ بھی شرک یاد رکھی اسی طرح بدشگونی لینا بدشگونی شرک ازغر ہے یا توہام جس کو ہم کہتے ہیں بدشگونی آپ سمجھ کی حدیث ہے جس نے بدشگونی لی اور کسی بدشگونی نے اس عمل سے رک دیا اس نے شرک کیا بدشگونی نے کسی عمل سے رک دیا بلی چلے گئی اب آپ انہاں آگے نہیں جا سکتے بدشگونی توال گر گیا تو مہمان آئی گیا تو آج باہر میں جو مہمان کو ریسیو کرنا کووہ چل آیا تو یہ ہوتا گھر کے اندر جو ہے مہمانی کا جھاڑنے لگا رشتے نہیں آتے اسی طرح وہ چیکو لگایا تو فلاں ہوتا توہام اور بچے